سننا وہ اہل سنت و اجماعت ہیں کہ جن کے چیروں سے نور مکر رہا ہوگا قیامت کے روز اور ان کا نور دور دور تک جا رہا ہوگا پتا چلے گا کہ یہ کون لوگ ہیں ان کے عقیدے کیا ہیں تو ایسے لوگ اب فرمایا مسلمانوں کی مومنوں کی امت محمدیہ کی ایک شان بیان ہو رہی ہے کون تم خیرہ امتن اخرجت لن ناسے تم بہترین امت ہو مسلمانوں کیوں تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا پیدا کیا گیا کیوں تم نیکی کا حکم دیتے ہو برائی سے منع کرتے ہو اللہ پہ ایمان لاتے ہو مسلمان کی کیا شان ہے کسی کو برائی سے روکنا اور نیکی کا حکم کرنا آج ہم اس چیز سے دور ہوگا ہم کہتے ہیں اپنی اپنی قبر میں جانا ہے ہمیں کیا جو کرے گا جو بھرے گا مومن تیری تو شان یہ ہے کہ ہر برائی کو روک مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا اگر تو کہیں برائی دیکھتا ہے تو اس کو ہاتھ سے رو آج سے نہیں روز کرتا تو کم از کم زبان سے رو زبان سے نہیں روک سکتا تو کم از کم اپنے دل میں تو اس کا برا بنا فرمایا ہی آدھ افل ایمان یہ کمزور ترین درجہ ہے آج ہم اس درجے سے بھی گر گئے ہیں آج سے روکنے مالا تو مسرح پیدا نہیں ہوتا زبان سے بھی روکے ہیں تو لوگ آئیں لڑنے پہ آتے ہیں اب دل سے بھی نہیں مصطفیٰ کریم نے ارشاد رہایا بری صلی اللہ علیہ کیوں گمراہ ہوئے آگے آیت اکریم آئے گی اسی لیے کہ وہ پہلے ان کے علماء برائی سے روکتے تھے ہاتھ سے پھر زبان سے پھر ایسا موقع آیا کہ وہ دل سے برا مان پھر ایسا آیا کہ وہ براؤں کے ساتھ برے ہو گئے وہ جو برے کرتے وہ ان کے علماء بھی ان کے ساتھ شامل آج ہمارا یہی حال ہے آج کون کس کو روکے گا کون کس کو کہے سب ایک چیز میں ملوث ہو گئے ہیں آج کوئی کہہ سکتا ہے کہ کسی کے گھر میں یہ بہیائی نہ ہو کیونکہ اس کے گھر میں خود یہ سارے ڈش چل رہے ہیں ساری فلمیں چل رہی ہیں آج علماء کیا پیر کیا عوام کیا سب ایک ڈگر پہ چل رہے ہیں کوئی روکنے والا نہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کوئی کسی کو کہنے والا نہیں کسی کی بیٹی پردے کے ساتھ نکلتی نہیں وہ کسی کی بیٹی کو کیسے روکے گا کہ تیری بیٹی بے پردہ بارنے کا رہی ہے کیونکہ سب اس میں شامل ہو گئے ہم مسلمانوں تمہاری نیکی تمہاری شان یہ تھی کہ تم برائی سے روکتے تم نیکی کا حکم کرتے لیکن تم نے وہ چیزیں چھوڑ دی تو آج وہی ہمارے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوا آج ہم ذریلو خار ہیں کیونکہ جو آدمی اپنی ڈیوٹی سر انجام نہیں دیتا اس کو اس کا سلہ بھی نہیں ملتا ہم نے اپنی ڈیوٹیاں سر انجام نہیں دی ہم نے جو عمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شان ملی تھی ہم نے اس کو چھوڑ دیا تو اس لیے رب کریم ارشاد فرماتا ہے کہ تمہاری وہ جو ڈیوٹیاں تھیں تم نے وہ نہیں ادا کی آگے اسی آیت کریمہ میں رب کریم ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 164 فرمائے لَقَدْ مَنُ اللَّهُ لَلْمُؤْمِنِينَ فرمایا بے شک اللہ نے مومنوں پہ رحم کیا احسان کیا کرم کیا کہ انہیں اپنا محبوب عطا فرما دیا انہیں اپنا رسول یہ وہ رسول کہ نبی دعائیں مانتے گئے اس نبی کے دیکھنے کے لیے حضرت موسیٰ قلیم اللہ کی وہ روایت جو امام ابو نیم نے روایت اپنی دلائی میں نکل کی ہے کہ موسیٰ قلیم اللہ جب تراغ لے کے آئے تو اس کی باری طرح میں نے تراغ پڑھائی اس میں قوم کا ذکر پاتا ہوں وہ قوم جب قیامت دنائے گی ان کے چیروں سے نور نکلا ہوگا باری طرح وہ امت مجھے دے دے وہ تو میرے محمد مصطفیٰ کی امت ہے باری طرح میں نے ایک اور امت کا ذکر پاتا ہوں وہ جو جب تیرا ذکر کریں گے مساجد میں تو یوں ان کی آواز آسمانوں میں پہنچے گی کہ جیسے شہد کی مکھی ہیں شہد کے چھتے پر برمناتی ہیں باری طرح وہ امت مجھے دے دے وہ تو میرے احمد مختار کی امت ہے باری طرح میں ایک اور امت کا ذکر پاتا ہوں جب قیامت کے دنائیں گے تو نور کے ممبروں پہ ہوں گے باری طرح وہ امت مجھے دے دے وہ تو میرے آخر زمان پیغمبر کی امت ہے باری طرح میں ایک اور امت کا ذکر پاتا ہوں جب نیکی کے نیت کریں گے تو نیکی لکھ لی جائے گی اور جب نیکی کریں گے تو دس نیکیاں لکھی جائیں گی بھائی طرح وہ امت مجھے دے دے وہ تو میرے مصطفیٰ کی امت ہے دس نیکیاں دس شانے دس نشانیاں بیان کی ہر شانی کے بعد میں یہی کہا گیا وہ میرے محبوب کی امت ہے تو حضرت موسیٰ نے تباری تعالیٰ اگر یہ امت مجھے نہیں مل سکتی تو مجھے اس نبی کا امتی بنا دے اللہ اکبر جس نبی کے امت بڑھنے کے لیے انبیاء دعائیں کریں رب کریم کہتا ہے مومنوں میں نے تم پہ احسان کیا تمہیں اپنا محبوب عطا فرما دیا اس محبوب کی شانے کیا ہیں تم پہ آیتیں بڑھتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے نگاہ فرماتا ہے اور صدیوں کے گناہ گاروں کو ایک سیکنڈ میں پاک کر کے رکھ دیتا ہے وہ قاتل آتے ہیں جنم والے آتے ہیں مجرم آتے ہیں محبوب کی نگاہ ناز اٹھتی ہے اور وہ ساری کی ساری منزلیں تیک کرتے ہوئے رب کریم کا قرب حاصل کر جاتے ہیں وہ مزقی ہے وہ مزقی عاظم ہے وہ ہاتھ لگائے تو ناپاک پاک ہو جاتا ہے وہ نظر کرم کرے تو صدیوں کا گناہ گار اللہ کا ولی بن جاتا ہے اس کی نگاہ میں اتنا ہے کہ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد بان گئے ایک الخیاب و جستجو عشق حضور و ازدراب وہ نگاہ جہاں کرتا ہے تو قائنات کی قایہ پلڑ دیتا ہے اور پھر اس کے بعد کیا وہ علم حل کتابہ وہ کتاب کی تعلیم دیتا ہے بلہ حکمہ اور حکمہ سکھاتا ہے وَإِنْ قَنُ مِنْ قَبْلُ الْأَفِدْ رَالِنْ لُوِينَ حَلْنَا کہ اس کے آنے سے پہلے تم کھلی گمرائی میں تھے محبوب کا آنا ہی تمہارے لیے جو ہے وہ ہدایت کا سبب بن گیا ہے محبوب کا پہنچنا ہی تمہارے لیے ہدایت کا سبب بن گیا ہے آگے رب کریم ارشاد ہوں پھر وہ جو پہلے ہم نے شہداء کا ذکر کیا وہاں تھا شہداء کو مردانہ کہنا وہ زندہ ہیں چلو کہتے نہیں ہیں ہم کہتے نہیں رب کریم نے منع کر دیا ہیں تو صحیح قتل ہوئے ان کے جسم جو ہیں ٹکلے ہوئے ان کے سر جو ہیں وہ گردوں سے جدا ہوئے ہم نے خود ان کو دفن کیا ان کا جنادہ پڑھا گیا کبریں موجود ہیں مردانہ ہی تو کیا ہیں رب کریم وَلَا تَعْسَبَنَ اللَّذِينَ وَلَا قُتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مُوَاتَ بَلْ اَحْيَا مِنْدَ رَبِّهُمْ يُرزَقُونَ خبردار گمان بھی نہ کرنا سوچنا بھی نہ کہ جنہوں نے جان رب کی راہ میں قربان کیا وہ مر گئے فرمایا وہ زندہ ہیں بلکہ رزق بھی دیے جاتے ہیں رب کریم ان کو رزق بھی عطا فرماتا ہے فرمایا فارحین ابیما آتاہم اللہ من فضلہی رب کریم نے جو اپنے فضل سے ان کو عطا کیا وہ اس سے خوش ہیں وَيَسْتَبْ شِرُونَ بِلَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوبِهِمْ اور جو بھی تک ان کو نہیں ملے ان کے لیے وہ بشارتیں دے رہے ہیں ان کو بتا رہے ہیں آؤ رب کی راہ میں اپنی جانے قربان کرو رب کی راہ میں اپنے مال قربان کرو مِنْ خَلْفِهِمْ جو ان کے پیچھے ہیں اللَّهَ اللَّهَ خَوْفَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْضَنُوا خبردار کوئی ان پہ اندیشہ نہیں ہے کوئی غامن نہیں ہے کوئی ان پہ کسی قسم کا خوف نہیں ہے کیوں؟ کہ انہوں نے رب کریم میں ایک جان دی ہے رب کریم نے ان کو کئی جانیں اطا فرما دی آگے رب کریم ارشاد فرما رہا ہے آیت نمبر 189 وَمَا قَانَ اللَّهُ لِيُتْرَكُمْ عَلَىٰ لَغَيْبِهِ وَلَكِنَّ اللَّهُ يَعْتَبِهِمْ وَسِلَحِمْا یہ شاہ رب کی یہ شاہ نہیں ہے کہ ہر ایرے گہرے کو علمِ غیب اطا فرما دے ہر ایرے گہرے کو غیب پر متعلق کر دے ہر ایرے گہرے کو غیب پر متعلق کر دے ہر رسولوں میں سے جو مجتبہ ہے جس کو چن لیا جو مصطفیٰ ہے فرمایا اس کو غیب پر متعلق کرتا ہے غیب کا علم اسے اطا فرماتا ہے اب یہاں فرق معلوم ہو گیا کہ رب کریم ہر ایک کو غیب نہیں دیتا لوگ سمجھتے ہیں ہمیں نہیں ہے تو نبی کو کیسے ہو گیا رب کا یہ کام نہیں ہے کہ ہر ایرے گہرے کو دے ہاں جو مجتبہ ہے جو مصطفیٰ ہے جو چن لیا گیا ان کو علمِ غیب اطا فرماتا ہے غیب ان کے ماتحت کر دیتا ہے جیسا آگے آیا سورہ جن میں رب کریم نے شاہ عالم الگئیب فلا یزر اللہ غیب ہی آہدن اللہ منیر تدام رسول عالم الگئیب اللہ ہے وہ اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا مگر رسولوں میں سے جن کو چاہتا ہے ان کو مسلط کر دیتا ہے تو فرمایا رب کریم ہر کسی کو نہیں دیتا ہاں رسولوں میں سے جس کو چون لیتا ہے اس کو غیب پر متعلی فرما دیتا ہے آگے سورہ ان نسا شروع ہو رہی ہے فرمایا اے لوگو رب کا تقویہ اختیار کرو ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کی اللہ اکبر کیا رب کریم کا کرم اور کیا قدرت ہے ایک حضرت آدم سے یہ ساری کائنات و خالق منحظہ ہو جا اور اسی میں سے اس کا جوڑا بنایا وَبَسَّا مِنْهُمَا رِجَالًا قَسِیرًا وَنِسَا اور ان دونوں میں سے بہت سارے مرد اور عورت پھیلا دیئے وَتَّقُ اللَّهَ اللَّذِي تَسَعَلُونَ بِهِ وَالْعَرَحَاب اور وہ ڈرو اس کے جس کے نام سے نام پر مانگتے ہو اور رشتوں کا لحاظ رکھا کرو اِنَّ اللَّهَ قَانَا عَلَيْكُمْ رَقِيبَا صلی اللہ مجدو کریم تمہیں دیکھ رہا ہے اور جو ہے وَعَتُ الْيُتَامَ مُوَالَهُمْ اور یتیموں کو ان کا مال جو ہے وہ ادا کرو رب کریم ہر ایک کا حق جو ہے وہ بار بار جتلا رہا ہے کہ جس کا جتنا حق ہے اس کو اتنا حق جو ہے وہ ادا کیا جائے اس کا حق جو ہے وہ دیا جائے رب کریم کا یہ خاص کرم ہے رب کریم کا یہ خاص رب کریم کی یہ خاص مربانی ہے ایک ایک کا حق جو ہے وہ رب کریم نے بیان کر دیا وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيصَى بِتْطِيبِ اور نیکی کے ساتھ برائی کو اور اچھائی کے ساتھ بری چیز کو اور پاک کے ساتھ ناپاک کو تبدیل مت کرو وَلَا تَاقُلُوا أَمْوَالَهُمْ اور یتیموں کے مال کو اپنے مال میں نام لاؤ کیوں یہ بہت بڑا گناہ ہے یتیموں کا خیار رکھو یتیموں کے سروں پہ ہاتھ رکھو مستوح کریم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں یتیم رہتا ہے اس گھر کا فرشتے تواف کرتے ہیں اور اگر یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو تو جتنے بعد تمہارے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے گناہ رب کریم تمہارے ماں فرما دے گا دعا ہے کہ اللہ جللہ مجد کریم قرآن پڑھتے رہنے اور پڑھ کے سمجھ کے اس پہ عمل کرتے رہنے کی تفیق عطا فرمائے آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں فی امان اللہ اللہ و رسولہ کے